اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں اچھا ڈسٹنس کیا ہے ڈسٹنس ایک بینہ ڈائریکشن والا راستہ ہے کہہ سکتے ہو آپ ہوم ٹو سکول جیسے کہ ہمارے پاس گھر سے اگر سکول جا رہے ہیں تو یہ ٹیڑا میڑا راستہ ہے ڈسٹنس ہے اور سیدھے راستے کو ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں بلکل سٹریٹ پات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہوم ٹو سکول اگر یہ بلکل سیدھا راستہ ہو تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہے ایسے ٹیڑا میڑا راستہ ہے تو ڈسٹنس ہے اب دیکھو اس میں ڈسٹنس میں ڈائریکشن کی بات نہیں ہو دو پوائنٹ کے بیچ کا راستہ سمپل آپ چاہیں کہیں سے بھی گھوم پھرکا جائیں اس میں کوئی باؤنڈ نہیں ہے ڈائریکشن کی نیڈ نہیں ہوتی ہمیں ڈسٹنس میں لیکن ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہے شوٹیس پات اور سٹریٹ پات بیٹوین ٹو پوائنٹ دو پوائنٹ کے بیچ کا بلکل سیدھا راستہ اور شوٹیس پات کم سے کم راستہ سیدھا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹنس is the magnitude of displacement یہ ڈسٹنس جو ہے وہ magnitude displacement کا اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں ڈسٹنس پلس ڈائریکشن اس کا ڈسپلیسمنٹ اگر ڈسٹنس کو ڈائریکشن دے دی جائے ڈسٹنس magnitude ہے یہاں پر اگر اس کو ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ ڈسپلیسمنٹ بن جاتا ہے اب ہمارے پاس جو ڈسٹنس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے ڈینوٹڈ بائی دی آر ایس ایکس ایچ یہ سارے کے سارے جو ہے فاصلے کبھی فیزکس کی بک میں آپ دیکھتے ہیں ڈی آر ایس ایکس ایچ یہ سارے کے سارے ڈسٹنس ہیں جیسے اگر کوئی بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اسے ہائٹ کہیں گے سپرنگ وغیرہ میں ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور موسٹلی ایس سے آر سے ڈی سے ایکویشنز میں اسے ڈسٹنس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اچھا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ویکٹر قوانٹیٹی ہے اسے بھی ڈینوٹ ڈی آر ایس ایکس ایچ سے ہی کرتے ہیں لیکن اوپر صرف تیر کا نشان ہے تیر کے نشان کا یہاں پر مطلب ہے ڈائریکشن یہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے کہ بھئی اس طرف یہ قوانٹیٹی ایسی ہے جس کی ڈائریکشن ہے تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے ڈسٹنس کا ڈسٹنس اس ایکوال ٹو سپیڈ ملٹیپلائے بائی ٹائم یہ ہم نے سپیڈ کے فارمولے سے لیا ہے آپ کہہ سکتے ہو پروڈکٹ آف سپیڈ اینڈ ٹائم یہ بھی اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے وہ برابر ہے وی ملٹیپلائے بائی ٹ وہ ڈسپلیسمنٹ برابر ہے ڈسپلیسمنٹ اس ایکوال ٹو ویلوسٹی ملٹیپلائے بائی ٹائم تو آپ کہہ سکتے ہو پروڈکٹ آف ویلوسٹی اینڈ ٹائم اس کا ڈسپلیسمنٹ اس ایکوال ٹو وی ملٹیپلائے بائی ٹی کوئی فرق نہیں ہے دیکھیں اس کے اوپر ایرو نہیں اس کے اوپر ایرو ہے یہ ویلوسٹی ہے وہاں پر سپیڈ ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ڈسٹنس ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی کوئنٹی ٹی فیزکس میں جس کے پاس صرف میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن وہ سکیلر ہوتی ہے it is سکیلر کوئنٹی اور ہمارے پاس it is ویکٹر کوئنٹی ڈسپلیسمنٹ جو ہے ویکٹر ہے کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہے its SI unit is meter ڈسپلیسمنٹ کا SI unit میٹر ہے اور ڈسٹنس کا بھی SI unit میٹر ہی ہے کیونکہ ان دونوں میں ہی جو ہے length ہم کہہ رہے ہیں دونوں ہی length ان کا SI unit میٹر ہے اور other units ہم کہہ سکتے ہیں centimeter is the unit of distance in CGS system CGS system centimeter gram second ایک system ہے اس کے اندر centimeter فاصلے کا unit ہوتا ہے foot اور fit جو ہے FPS system میں فاصلے کا unit ہے اس کے علاوہ اس کے جو ہے بڑے units بھی ہیں light year ہو گیا اور چھوٹے سے چھوٹے units بھی ہیں جیسے angle storm ہو گیا angle storm جو ہے atoms اور particles کے بیچ میں جو فاصلہ تو اس کو میر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس light year ہے وہ planets stars ان کے بیچ میں جو فاصلہ astronomical bodies کے بیچ میں فاصلہ ہے ان کو میر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے other units for displacement same centimeter in cgs system foot or fit in fps system اس کی جو dimension ہوتی ہے ہمارے پاس distance کی l پہچان کہ یہ length ہے یہاں پر dimensions جو ہے اس میں l ہے یہ length ہے دونوں کی dimension same ہے unit same ہے distance اور displacement کا it can not be zero when a body move distance جو ہے وہ zero نہیں ہو سکتا جب کوئی body move کرے it can be zero when a body move displacement zero ہو سکتا ہے جب کوئی body move کرے اب اس سے دیکھ لیتے ہیں اس point کو کہ کیسے ہمارے پاس اگر دیکھا جائے ایک body اس طرح سے جو ہے اوپر چلی گئی مثال کے طور پر 100 میٹر کا اس نے فاصلہ تے کیا اور پھر 100 میٹر کا فاصلہ جو ہے اس طرح سے تے کیا 100 میٹر کا فاصلہ اگر اس طرح سے تے کیا مثال کے طور پر پھر جو ہے 100 میٹر کا فاصلہ ایسے تے کیا جب body جس جگہ سے شروع ہو اسی جگہ پر گھوم کر آ جائے مثال کے طور پر اسے نام دیتے ہیں a b point c point d اور point a جب بندہ ایسے گیا پھر ایسے گیا پھر ایسے گیا پھر ایسے واپس اسی جگہ پر آ جائے تو اس case میں distance جو ہے وہ ہو جائے گا 400 میٹر but displacement is equal to 0 جب کوئی بھی چیز جس جگہ سے start کرے اور واپس اسی جگہ پر موجود ہو اس کا starting اور ending point same ہے اس میں کوئی different نہیں ہے دو points کے بیچ میں کوئی shortest path نہیں ہے تو displacement 0 displacement can be negative اب دیکھو آپ جو چیز upward جاتی ہے اسے positive y مانا جاتا ہے جو چیز downward آتی ہے اسے negative y مانا جاتا ہے right side پر positive x اور left side پر negative x جو چیز اوپر گئی اس کو positive فاصلہ مانیں گے displacement کے لحاظ سے یہ ہو گیا positive تو اس میں جو right side پر جا رہی ہے وہ positive 100 جو down آ رہی ہے اس کو negative اور جو left آ رہی ہے اس کے x کے حساب سے اس کو negative اب دیکھو positive 100 negative 100 اسے cancel یہ اسے cancel تو displacement zero ہو جاتا ہے لیکن distance ایسی quantity ہے جس کو ہم جو ہے جمع کرتے رہتے ہیں یہ 400 ہو گیا distance نہ تو negative ہوا ہے نہ ہی zero ہوا ہے کوئی body move ہے displacement موو کر رہی ہے جب کوئی چیز جس جگہ سے شروع ہو اسی جگہ پر ختم ہو جائے اگر یہ curve path پر اس طرح سے circular path پر move کرتی ہے body جس جگہ سے شروع کر اسی جگہ میں آ جائیں اس کا بھی displacement zero جاتا ہے اگر کوئی چیز اس طرح سے بالکل square shape میں ہے جس جگہ سے شروع کیا اسی جگہ ختم ہو جائے distance zero نہیں ہوگا یہاں پر displacement zero ہو سکتا ہے تو ہم اس point پر پہنچے تھے it cannot be zero when a body move it cannot be negative or zero for a moving body ہم کہہ سکتے ہیں یہ نہ تو negative ہوتا ہے distance جب کوئی چیز چل رہی لیکن displacement zero بھی ہو سکتا ہے negative or positive it can be zero when a body move it can be positive negative and zero اس کے بعد ہمارے پاس when path is straight جب راستہ ہی سیدھا ہو then distance coincides with displacement راستہ بالکل سیدھا ہے تو distance اور displacement برابر ہوں گے جیسے a سے b پر جانا زکر کریں گے تو distance اور displacement جو coincides مل جاتے یا magnitude ان کا equal ہو جاتا ہے جب راستہ سیدھا ہو اب اس کے دو mcq کی طرف دیکھ لیتے ہمارے پاس جو distance اور displacement کا ratio ہوتا ہے distance to displacement ratio of distance to displacement always equal to or greater than one جو distance ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا تو برابر ہو سکتے ہیں اس case میں جب یہ برابر ہو جائے magnitude میں تو 1 آسکتا ہے ورنہ ہمیں short distance or displacement کا ratio greater than 1 ہوگا تو mcq اس طرح سے بہت بار آ چکے ratio of distance to displacement always greater than or equal to 1 دوسرے mcq میں اس طرح سے آتا ہے آپ اسے لکھ سکتے ہیں اپنی وائیڈنگ میں میں نے short میں لکھ دیا displacement to distance ratio of displacement to distance always less than or equal to 1 یا تو یہ دونوں اگر برابر ہو تو 1 ہو سکتا ہے ورنہ 1 سے کم ہی ہوگا کیونکہ displacement اکثر کم ہی ہوتا distance longest path ہے تو thanks for watching اب اس کے بعد اسی distance or displacement پہ آپ میرے چینل پر mcqs search کر سکتے ہیں same in nature کے mcqs آپ solve کرا دیتا ہوں thanks a lot